بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم مقاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے حقوق اولاد و والدین یہ بات ذہن نشین لکھنی چاہیے کہ جہاں عزیز و اقارب کے حقوق کی تحقید کی گئی ہے وہاں زبی الارہام کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے فرمان نبی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق دا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے فرمان نبی ہے کہ والدین سے نیکی نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ اور راہِ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو اسی حالت میں شام کرتا ہے اس کے لئے بھی اس طرح کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو کھولا جاتا ہے اگرچہ والدین زیادتی کریں اگرچہ وہ زیادتی کریں اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھول جاتے ہیں اور جو شام اسی حالت میں کرتا ہے اس کے لئے بھی جہنم کے دو دروازے کھول جاتے ہیں اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اگرچہ وہ زیادتی کریں اگرچہ وہ زیادتی کریں اگرچہ وہ زیادتی کریں فرمان نبوی ہے کہ جنت کی خشبو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خشبو کو نہیں پائے گا فرمان نبوی ہے کہ اپنے ماں باپ بہن اور بھائی سے احسان کر پھر قریبی پس قریبی شخص اس کا مستحق ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ جس نے والدین کی فرما برداری کی اور میری نافرمانی کی میں نے اسے نیکوں میں لکھا ہے اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مگر میرا فرما بردار ہوتا ہے میں نے اسے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے تو وہ ان کے استقبال کے لئے کھڑی نہ ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کیا تم اپنے والد کے لئے کھڑے ہونے کو بہت بڑی بات سمجھتے ہو مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں تمہارے سلم میں سے نبی پیدا نہیں کروں گا فرمان نبی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا عجر ملتا ہے اور ان کے عجر میں کمی کیے بغیر اس آدمی کو بھی ان کے برابر عجر ملتا ہے حضرت مالک بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے آ کر ارس کی یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لئے ان کی وفات کے بعد کروں آپ نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا کرو بخشش طلب کرو ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو ان کے دوستوں کی عزت کرو اور ان کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو فرمان نبوی ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے مزید ارشاد ہوا کہ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دوہرہ عجر رکھتا ہے ایک اور ارشاد ہے کہ ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا اس لئے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں آپ نے فرمایا اپنے والدین سے نیکی کر اس نے ارز کی یا رسول اللہ میرے والدین نہیں ہے آپ نے فرمایا اپنی اولاد سے نیکی کر کیونکہ جس طرح والدین کا تجھ پر حق ہے اسی طرح اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر رحم فرمائے اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے سے نیکی میں تعاون کیا اسے نیک عمل پر اُبھارا اور عمل بد کی صورت میں ادائیگی حقوق کا بار اس پر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کو عطیات میں برابر کا شریک کرو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیرے لیے تیرا بیٹا گلے نازبو ہے سات برس تک وہ تیرا خادم ہے اس کی خوشبو سونگ پھر وہ تیرا شریک ہے یا تیرا دشمن ہے بچے کا حقیقہ ساتھویں روز کیا جانا چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھویں دن بچے کا حقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال وغیرہ دور کیا جائیں اور جب وہ چھ سال کا ہو تو باپ اسے عدب سکھائے جب وہ نو سال کا ہو تو اس کا بچھونا الہدہ کر دے جب تیرہ برس کا ہو تو اسے نماز کے لیے مارے اور جب وہ سونہ سال کا ہو تو باپ اس کی شادی کر دے پھر آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے عدب سکھایا تعلیم دی اور تیری شادی کر دی میں دنیا کے فتریں اور آخرت کے عذاب سے تیرے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ باپ پر اولاد کا حق یہ حق ہے کہ وہ انہیں بہترین عدب سکھائے اور ان کے امدہ نام رکھے ایک اور فرمان ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی حقیقے سے گروی ہے ساتوے دن ان کے لیے کوئی جانور زبا کیا جائے اور اس کا سر منڈا جائے حضرت فتادہ رضی اللہ عنہ کا کول ہے کہ جب حقیقے کا جانور زبا کیا جائے تو اس جانور کی اون لے کر اسے جانور کی رگوں کے سامنے کر دی جائے پھر اسے بچے کے سر پر رکھ دیا چاہے یہاں تک کہ دھاگے کی مثل خون اس سے بہ نکلے اس کے بعد اس کے سر کو دھویا جائے اور حلق کر دیا جائے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کیا تم نے اس پر بددعا کی ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو نے اسے برباد کر دیا ہے اولاد کے ساتھ نیک سلوک اور نرمی کرنی چاہیے حضرت اکرہ بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواز سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چومتے ہوئے دکھا تو کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اسامہ کا مو دھو ڈھالو میں نے کراہت سے اس کا مو دھونا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسامہ کو پکڑ کر ان کا مو دھویا پھر اسے چوما حضرت حسن رضی اللہ عنہ کمسنی میں لڑکڑاتے ہوئے مسجد میں داہل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے آپ نے ممبر سے اتر کر انہیں اٹھایا اور یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور عورات فتنہ ہیں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر سوار ہو گئے آپ نے سجدہ طویل کر دیا لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بات ہو گئی ہے جب آپ نے نماز پوری کر لی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بہت طویل سجدہ کیا یہاں تک کہ ہم سمجھے کوئی بات واقعہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا تاکہ وہ اپنی خوشی پوری کر لے اس حدیث میں کئی فوائد ہیں ایک یہ کہ جب تک آدمی سجدے میں رہتا ہے اسے اللہ تعالی کا قرب حاصل رہتا ہے اس حدیث سے اولاد سے نرمی اور بھلائی اور امت کی تعلیم سب باتیں ثابت ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ اولاد کی حشبو جنت کی حشبو ہے حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے حضرت احنف بن قیس کو بلانے کے لیے بھیجا جب وہ آ گئے تو میرے باپ نے کہا اے ابو بہر اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہمارے دلوں کے پھل اور پشت کے ستون ہیں ہم ان کے لیے نرم زمین اور سایہ دار آسمان ہیں ہم انہی کے سبب ہر بلند چیز تک پہنچتے ہیں اگر یہ کچھ مانگے تو انہیں دیجئے اگر یہ ناراض ہوں تو انہیں رازی کیجئے ان پر اتنے سکیل نہ ہو کہ آپ کی زندگی کو ناپسند کرنے لگیں اور آپ کی موت کی عارض کرنے لگیں آپ کے قرب کو برا سمجھنے لگیں حضرت معویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا با خدا اے اہنف جب تم آئے ہو تو میں یزید پر غم و غصے سے بھرا بیٹھا تھا چنانچہ جب اہنف چلے گئے تو حضرت معویہ رضی اللہ عنہ یزید سے راضی ہو گئے اور یزید کو دو ہزار درہم اور دو سو کپڑے بھیجے یزید نے ان میں سے ایک ہزار درہم اور ایک سو کپڑے حضرت اہنف کے ہاں بھیج دیئے گویا اس نے انہیں آدھا آدھا تقسیم کر لیا چار نصیتیں حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ العظم فرماتے ہیں میں کوہ لبنان میں کئی علیہ کرام رحمہ اللہ السلام کی صحبت میں رہا ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وسیعت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو ان چار باتوں کی نصیت کرنا جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے وہ رضاِ الہی عزوجل سے مایوس ہو جائے گا جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا حقوق ہنسایہ اور مساکین پر احسان ہنسائی کی اخوت اسلامی سے زیادہ کچھ اور حقوق کی بھی مقتضی ہے لہذا ہر مسلمان ہنسائی کے اخوت اسلامی کے سلوک کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہنسائے تین ہیں ایک ہنسائیہ کا ایک حق دوسرے کے دو حق اور تیسرے کے تین حقوق ہیں جس ہنسائیہ کے تین حقوق ہیں وہ رشتہ دار مسلمان ہنسائیہ ہے اس کا ہنسائیہ کی کا حق اسلام کا حق اور رشتہ داری کا حق ہے جس ہنسائیہ کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہنسائیہ ہے اس کے لیے ہنسائیہ کی کا حق اور اسلام کا حق ہے اور جس ہنسائیہ کا ایک حق ہے وہ مشرک ہنسائیہ ہے غور کیجئے کہ اسلام نے مشرق ہمسائے کا بھی حق ہمسائیگی رکھا ہے فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا برطاو کر تب تو مسلمان ہوگا اور فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسائی کے متعلق وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ انقریب ہمسائی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائی کی عزت کرے وزید فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ہمسائیہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو ایک اور فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو ہمسائی ہوں گے اور ارشاد فرمایا کہ جب تو نے ہمسائی کے کتے کو مارا تو گویا تو نے ہمسائی کو تکلیف دی پر بھی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا میرا ایک ہمسائیہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے آپ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ اگر وہ تمہارے مطلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ فلان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے رات کو عبادت کرتی ہے مگر اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتی ہے آپ نے یہ سن کر فرمایا وہ جہنم میں جائے گی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں اپنے ہمسائیہ کا شکوا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صبر کر تیسری یا چوتھی بار آپ نے فرمایا اپنا سامان راستے میں پھینک دے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا مجھے ہمسائیہ ستاتا ہے لوگ وہاں سے گزرتے رہے پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ تعالی اس ہمسائیہ پر لانت کرے جب ہمسائیہ نے یہ بات سنی تو آیا اسے کہا اپنا سامان واپس لے آؤ با خدا میں پھر تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا زہری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمسائیہ کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ سات کے چالیس گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں زہری نے کہا چالیس ادھر چالیس ادھر چالیس ادھر اور چالیس ادھر اور چالیس ادھر اور چاروں سمد کی طرف شارع کیا فرمانے نبی ہے کہ عورت گھر اور گھوڑے میں برکت اور نہوست ہے عورت کی برکت تھوڑا مہر آسان نکاح اور اس کا خسن خلق والا ہونا ہے اس کی نہوست بھاری مہر مشکل نکاح اور بدخلقی ہے گھر کی برکت اس کا کشادہ ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا اچھا ہونا ہے اس کی نہوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا برا ہونا ہے گھوڑے کی برکت اس کی فرما برداری اور اچھی عادتیں ہیں اور اس کی نہوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے ہمسائیہ کے حقوق ہمسائیہ کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی تقلیفیں دور کریں بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو ہمسائیہ سے دکھ دور کرنا علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ مالدار ہمسایہ کو پکڑ کر اللہ سے کہے گا اے اللہ اس سے پوچھ اس نے اپنے عطا اس نے اپنے عطایا مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا ابن المقفہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے کرس کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے ابن المقفہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا اس نے یہ سن کر کہا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیج دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی عزت نہیں کی چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا گھر کو نہ بیچو کسی شخص نے گھر میں چوہوں کی قصد کی شکایت کی تو سننے والی نے کہا کہ تم ایک بلی رکھ لو تو اس شخص نے جواب میں کہا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر خنسائے کے گھروں میں بھاگ جائیں گے تو گویا میں ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی تکلیف دکھ پہنچانا چاہتا ہے خمسائے کے حقوق سے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی اسلام کرے اس سے طویل گفتگو نہ کرے اس سے اکثر مانگتا نہ رہے مرز میں اس کی عیادت کرے مصیبت میں اسے تسلی دے اگر اس کی یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے ہشی میں اسے مبارک بات کہے اور اس کی ہشی میں برابر کا شریک رہے اس کی غلطیوں سے درگزر کرے چت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے اپنے گھر کی دیوار پر شہتیر بغیرہ رکھنے سے نہ رکے اس کے پرنالے میں پانی نہ انڈے لے اس کے گھر کے سہن میں مٹی نہ پھینکے اس کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کے جا رہا ہے اسے نہ گھورے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھوال سے غافل نہ ہو اس کی گیبت نہ سنے اس کی عزت سے آنکھ بند کرے اس کی لونڈی کو اکثر نہ دیکھتا رہے اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہو ان میں اس کی رہنمائی کرے یہ وہ حقوق ہیں جو عام و خاص ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ہمسائے کا کیا حق ہے جب وہ تجھ سے مدد طلب کرے اس کی مدد کرو اگر وہ تیری امداد کا طالب ہو اس کی امداد کر اگر وہ تجھ سے کرز مانگے تو اسے کرز دے اگر وہ مفلس ہو جائے تو اس کی حاجت روائی کر اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر اگر مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھا اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارک بات کہہ اگر اسے مصیبت پیش آئے تو اسے صبر کی تلقین کر اس کے مکان سے اپنا مکان اونچھا نہ بنا تاکہ اس کی ہوا نہ رکے اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں اسے تکلیف نہ دے جب میوے خرید کر لائے تو اس کے گھر بطور تحفہ بھیج ونہ خفیہ لے کر آ میوے اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے کر باہر نہ بھیج تاکہ اس کے بچے ناراض نہ ہو ہانڈی کی حشبو سے اپنے ہنسائے کو عیزہ نہ دے مگر یہ کہ ایک جلو شوربہ اسے بھی بھیج دے پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو ہنسائے کا حق کیا ہے با خدا ہنسائے کی حقوق کو کوئی پورا نہیں کر سکتا مگر جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہو اسی طرح عمرو بن شعیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ اور دادا سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ کا غلام بکری کی خال اتار رہا تھا آپ نے کہا اے غلام جب بکری کی خال اتار لے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی ہنسائے کو گوشت دینا آپ نے یہی بات متدد بار کہی تو غلام نے کہا اب اور کتنی مرتبہ کہیں گے تب آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں برابر ہمسائیوں کے متعلق وسیعت فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمسائیوں کو وارث نہ بنا دیا جائے حضرت حجرام رضی اللہ عنہ کا کول ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت یہودی یا نصرانی ہمسائے کو کھلاو حضرت عبدالل رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں زیادہ پانی ڈال دو پھر اپنے ہمسائیوں کے گھروں پر نگاہ دڑاؤ اور انہیں چلو بر شوربہ بھیج دیا کرو شرابی پر عذاب اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں جو آیت آیات نازل فرمائی ان میں سے پہلی یہ ہے آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور بظاہر لوگوں کے باستے فائدے ہیں یہ آیت سن کر جب کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ اسی طرح پیتے رہے یہاں تک کہ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا تو اس کی زبان سے نامناسب کلمات نکلے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے مؤمنوں نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو پس یہ آیت سن کر جس نے شراب پی اس نے پی اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے شوڑ دیا یہاں تک کہ حضرت عمر بی رضی اللہ عنہ نے ایک بار شراب پی اور اونٹ کا جبڑا اٹھا کر حضرت عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا اور ان کا سر پھوڑ دیا پھر بیٹھ کر بدر کے مقتولوں پر رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حبر ملی تو آپ نے غصے کی حالت میں چادر گھسیٹے ہوئے باہر قدم رنجہ فرمایا اور اپنے پاس جو چیز تھی اس سے انہیں مارا تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ ماختا ہوں اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کی وجہ سے بغز وعداوت ڈالے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا ہم رک گئے شراب کی حرمت میں متفق علیہ احادیث بھی ہیں چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ آدھی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت کی ممانیت کے بعد اللہ تعالی نے مجھے سب سے پہلے شراب پینے اور لوگوں پر لانتیں بھیجنے سے روکا ہے فرمان نبوی ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشاور چیز پر جمع ہوتے ہیں مگر اللہ تعالی انہیں جہنم میں جمع کرے گا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے ایک دوسرے کو کہے گا اے فلان اللہ تعالی تجھے میری طرف سے بری جزا دے تو نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اور دوسرا اس سے اسی طرح کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی اللہ تعالی اسے جہنمی سامپوں کا زہر پھلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت کل کر برتر میں گر جائے گا اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور خال ادھڑ جائے گی جس سے جہنمی عذیت پائیں گے شراب پینے والے کشید کرنے والے نچوڑنے والے اٹھانے والے جس کیلئے لائی گئی ہو اور اس کی قیمت کھانے والے سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہے اللہ تعالی ان میں سے کسی کا نماز روزہ اور حج قبول نہیں کرتا تاکہ وہ توبہ کریں پس اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے عباس جہنم کی پیپ پلائے یاد رکھیے ہر نشاہ اور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے خواہ وہ کسی قسم کی ہو ابن ابی الدنیا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کی نشے میں دھوتے کیسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح پیشاب سے ہاتھ دو رہا تھا اور کہہ رہا تھا حمد ہے اللہ تعالی کی جس نے اسلام کو نور بخشا اور پانی کو پاک فرمایا عباس بن مرداس سے زمانہ جہلیت میں کہا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی اس نے جواب دیا میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر خود اپنے پیٹ میں داہل کرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سردار ہونے کی حصیت سے کروں اور شام ان میں بے وکوف کی صفت سے متصف ہو کر کروں بے حقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الہتہ رہتا تھا ایک عورت نے اس کا پیچھا کیا اور اپنا ایک خادم بھیج کر اسے بلایا اور کہا کہ ہم تجھے گواہی کے لیے بلانے آئے ہیں چنانچہ عابد ان کے گھر میں داہل ہو گیا وہ جو ہی کسی دروازے سے آگے بڑھتا وہ عورت اس دروازے کو بند کر دیتی یہاں تک کہ وہ عورت کے پاس پہنچا وہ بد کردار عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک برطن تھا جس میں شراب رکھی ہوئی تھی اس عورت نے کہا میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکے قتل اور اپنے ساتھ جمع کے لیے بلائے ہے پھر شراب کر یا پیالہ پی لے اگر تُو نے انکار کر دیا تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا کروں گی جب اس عادیب نے کوئی چارہ عابد نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو کہا اچھا مجھے شراب پلا دے چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پلا دیا عابد پیالہ پی کر بولا اور دے دے یہاں تک کہ شراب سے بد مست ہو کر اس نے عورت سے ذرا کیا اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا لہذا شراب سے بچو پس با خدا ایمان اور دائمی شراب نوشی کسی شخص کے سینے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے قصہ حاروت و ماروت احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا اے رب تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بھائے گا اور ہم تیری خمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں لہٰذا ہم اس منصب کے زیادہ مستق ہیں رب جلیل نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے ارس کیا ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے دو فرشتیں آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں انہوں نے ارس کی کہ حاروت و ماروت حاضر ہیں رب تعالی نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر چاؤ اور اللہ تعالی نے زہرہ ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیجا وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا با خدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو انہوں نے کہا با خدا ہم کبھی بھی اللہ تعالی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھا ہی ہوئے تھی انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا مگر اس نے کہا با خدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو انہوں نے کہا با خدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال دہرائیا عورت نے کہا با خدا اس وقت تک نہیں جب تک تم نے یہ شراب نہ پی لو چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اس سے جمع کیا اور بچے کو قتل کر دیا جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا بخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا نشے کی حالت میں تم سب کام کر گزرے تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کر لیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نیند بنائی نبی بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی آپ نے فرمایا امی سلمہ یہ کیا ہے میں نے ارس کی کہ میری بیٹی بیمار ہے اس کی دوائی بنا رہی ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لئے شفاہ نہیں رکھی ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے شراب کو حرام فرما دیا تو اس میں جتنے بھی فوائد تھے سب چھین لیا برے خاتمے کے اسباب حضرت سیدنا ابو بکر وراک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر صلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے فرمایا بربادی ایمان کے تین اسباب ہیں ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا مسلمان پر ظلم کرنا میراج شریف بخاری نے قطادہ سے انہوں نے انس بالمالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں تھا اور یہ بھی فرمایا کہ میں مقام حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کچھ کہا میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا پھر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا راوی کہتا ہے میں نے جارود رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اس جگہ اور اس جگہ سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا حلکوم سے ناف تک پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور میرے پاس ایک سونے کا تشت لائے گیا جو ایمان سے لبریس تھا اس کے بعد میرا دل دھویا گیا پھر اسے علم و ایمان سے لبریس کر کے واپس رکھ دیا گیا پھر میرے پاس ایک سفید جانور لائے گیا جو خچر سے پست اور گدے سے انچا تھا جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ کیا وہ براک تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جواب دیا ہاں وہ اپنا قدم منتحہ نظر پر رکھتا تھا میں اس پر سوار ہوا اور جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے جبریل نے اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبریل کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں جبریل نے کہا ہاں کہا گیا انہیں حشامدید کہو ان کا آنا مبارک ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے جبریل نے کہا یہ آپ کے اب باپ آدم ہیں انہیں سلام کیجئے لہذا میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا سالح بیٹے اور سالح نبی کو خوشامدید ہو پھر جبریل میرے ساتھ اوپر چڑے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبریل نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے کہا جبریل پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کیا وہ بلوائے گئے ہیں جبریل بولے ہاں کہا گیا ان کا آنا مبارک ہو اور دروازہ کھول دیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہ دونوں آپس میں خالازاد بھائی ہیں جبریل نے کہا یہ یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا سالح بھائی اور سالح نبی کو خوشامدید ہو پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون جبریل کہا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا وہ بلوائے گئے ہیں جبریل نے کہا ہاں کہا گیا خوشامدید ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یوسف علیہ السلام ملے جبریل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا سالح بھائی اور سالح نبی کو خوشامدید ہو پھر جبریل مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کہ کون ہے انہوں نے کہا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے جبریل بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا انہیں بلائے گیا ہے کیا انہیں بلائے گیا ہے جبریل نے کہا ہاں دربان نے کہا خوشامدید ان کا آنا بہت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عدریس علیہ السلام کو دیکھا جبریل نے کہا یہ عدریس علیہ السلام ہے انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا سالح بھائی اور سالح نبی کو خوشامدید ہو پھر مجھے جبریل ساتھ لے کر اوپر چڑے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے انہوں نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے کہا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے جبریل نے کہا ہاں کہا گیا انہیں حشامدید ہو ان کا آنا مبارک ہو جب میں وہاں پہنچا تو حضرت حارون علیہ السلام ملے جبریل نے کہا یہ حارون علیہ السلام ہے انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا سوالے بھائی اور سوالے نبی کو حشامدید ہو پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے انہوں نے دروازہ کلوایا پوچھا گیا کون ہے کہا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں جبریل نے کہا ہاں اس فرشتے نے کہا انہیں حشامدید ہو ان کا آنا مبارک ہے جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو حشامدید ہو پھر ہم آگے بڑھے تو وہ روئے ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان محبوس کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے پھر جبریل مجھے ساتھویں آسمان پچھڑا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون کہا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا ہاں کہا گیا انہیں حشامدید ہو ان کا آنا مبارک ہے جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے جبریل نے کہا یہ آپ کے والدے گرامی ابراہیم ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو حشامدید ہو پھر مجھے صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے وہاں چار نہریں تھی دو ظاہر اور دو پوشیدہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں انہوں نے کہا جو دو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جو دو نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں پھر بیت المامور میرے سامنے ظاہر کیا گیا جس میں ستر ہزار فرشتے ہر روز داہل ہوتے ہیں پھر مجھے ایک شراب یعنی شربت کا برطن ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برطن دیا گیا میں نے دودھ کا انتحاب کیا جبریل نے کہا یہی فطرت ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے اس کے بعد مجھ پر ہر روز کی پچاس پچاس نمازیں فرض قرار دے دی گئیں پھر جب میں پھر جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے میں نے کہا ہر دن میں پچاس نمازوں کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزمات چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل سے سخت برطاؤ کیا ہے لہٰذا اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کرائیے چنانچہ میں لوٹا اور دو باریوں میں دس نمازیں معاف کر دیں گئیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پہلے کی طرح کہا میں پھر لوٹ گیا اور پھر دس نمازیں معاف کر دیں گئیں میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پہلے کی طرح کہا میں پھر لوٹ گیا اور پھر دس نمازیں معاف کر دیں گئیں میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا میں پھر واپس لوٹ گیا اور مجھے رزانہ دس نمازوں کا حکم دیا گیا میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا میں پھر واپس لوٹ گیا اور مجھے ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا ہے میں نے کہا روزانہ پانچ نمازوں کا حکم ملا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل پر سخت برطاو کر چکا ہوں لہذا آپ پھر اپنے رب کے حضور جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درہاس کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی بار درخواست کر چکا ہوں اب مجھے شرم آتی ہے لہذا اب میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو کسی پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے آج کی آوڈیو کے لئے اتنا پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ